وہ کہتے ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کریئر بھرپور دیکھا آپ نے پولٹیکل جو کچھ سوچا خدا نے وہی دیا کبھی اللہ نے مایوسی قریب سے نہیں گزری سب سے بڑی میری خواہش تھی کہ میں روزہ رسول کے اندر جاؤں خانہ کعبہ کے اندر جاؤں پھر اللہ نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز بھی پڑھائی پلین ماسٹر پلین بنایا کیونکہ میں نے مولی صاحب سے حدیث سنی تھی کہ جو خانہ کعبہ کی سیڑھی کے اوپر چڑے اس کے اصل جو جنت کا دروازہ ہے اس میں سے گزرے تو اللہ کے نبی نے کہا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے تو اللہ نے مجھے اس جنت کے جو کعبے سے اندر سیڑھی جاتی ہے اوپر کعبے کی شد پہ وہاں جا کے نماز پڑھائی یہ جب سب دیکھنے والے یہ سنتے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی والدہ سے بہت زبندست آپ کا قلبی دعائیں سمیٹی ہیں آپ نے بہت میں نے تو زندگی اس کے ساتھ گزاری بڑا پوپلر سوال ہے آپ نے بہت دفعہ کلیر بھی کیا لیکن ماں کی بڑے خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا میرا جو ہے وہ سہرے چڑھے لیکن آپ کی تو زندگی بڑی مصروف رہی مصروف رہی میں نے اپنی خاندانی اور سب ذمہ داریوں کو بھی نبھایا اگر میں شادی وادی کر لیتا تو پھنس جاتا میرے سے اتنا چخشخنی زندگی کا سوالہ جائے اور میرا مشن یہی تھا جہاں اللہ مجھے لے آیا ہے سیاست مجھے بہت پسند میں بہت کاروبار میں آگے تھا گلمر کمپنی لیمٹیڈ میری کمپنی تھی پاکستان کا میں نمبر من ایکسپورٹر تھا ریشم اور کارپیٹس میں بھی تو جو میرا بائر تھا وہ مجھے آتا تھا یہاں دیکھتا تھا سیاست میں چھوٹی ہیں یعنی تھا بالکل تو اس نے مجھے کہا مسٹر احمد میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے میں نے کہا بولو اس نے کہا کہنے کو میں یہودی ہوں پر میں تیرے پر پوری نظر ہے میری تو میرا کلائنٹ ہے تو مجھے مال سپلائے کرتا ہے تو مجھے بتا تجھے کیا اچھا لگتا ہے سیاست یا بزنس اس نے مجھے کہا تیرا بزنس بہت تیزی سے چمکا ہے دو تین سال میں تو چھا گیا منڈی میں تو میں نے کہا سیاست اچھی لگتی ہے کہتا پھر سوچ لے میں نے کہا سیاست ہی اچھی لگتی کہتا پھر کاروبار چھوڑ دیں پھر میں آیا گلمر کمپنی کے شاڑی ماہ روٹل کے بعد میرا بہت بڑا سیکیٹریئر تھا ایکسپورٹ سب کچھ میں نے سمان سمیت اس کو بیج بیچا دفتر تو کسی اور کو بیچا پھر میں نے کاروبار نہیں کیا سیاست ہی